گانی صاحب ایک دن پہلے تک یہ خبریں تھیں کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت میں نئے آئی جی پر اتفاقے رائے ہو گیا لیکن پھر مختلف متضاد خبریں بھی سامنے آ گئی ہیں تو کیا سندھ میں آئی جی بدلہ جا رہا ہے نہیں بدلہ جا رہا ہے سندھ حکومت کی اس وقت پوزیشن کیا ہے جب یہ چیز سامنے آئی کابینا نے یہ کہا ہے کہ جی کوئی اور نام صوبہی حکومت سے مانگے جائیں تو ہم مزید کوئی نام نہیں دیں گے ہم پانچ نام دے چکے ہم نے قانون کے مطابق مشاورت کا عمل مکمل کیا وزیراعظم صاحب سے مکمل کیا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان سے بات ہوئی اور پہلے کسی ایک نام پر انہوں نے اتفاق کیا پھر بہرحال اس سے وہ بات نہیں بنی پھر کل دوسرے نام پر اتفاق ہو گیا اس سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی اور نام دے دیا جائے تو اگر تو جی ڈی اے کے کہنے پر یا جو صوبہ ایسیند کی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے کہنے پر آئی جی لگانا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے لگا دے پھر صوبہی حکومت سے مشاورت کی میرے خیال ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم مزید کوئی نام نہیں دیں گے اگر ان پانچوں میں سے کسی کو کرنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک ہے یہ بٹھائے رکھیں کلی میں ہم صاحب کو ہمیں جوائن کیا ہے نسل سہر عباسی صاحبہ یہ بھی بتائیے گا بھی سعید غنی صاحب نے بھی کہا ہے اور ویسے بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسی بات ہوئی ہے کہ جی ڈی اے کی ہی شاید سپارشتی کے ٹرانسفر روکا جائے اگر آپ کچھ کلیریٹی دے سکیں ہمیں بہت شکریہ اوما دیکھیں جی آئی جی کے حوالے سے صرف ہم اتحادی توشن میں نہیں ہیں جنہوں نے احتراز کیا ہے بلکہ MQM نے بھی حیرت انگیز طور پر یہ کہا تھا کہ کیوں بھئی کیوں ہٹائیں آئی جی کو ایسا کیا ہوا ہے آئی جی کو ہٹائے جائے بہت اچھا کام چل رہا ہے بہت اچھا کام کرنا ہے اس کے لئے پی ٹی آئی خود جو سن میں موجود ہے ان کی لیڈرشیپ پی ٹی آئی کی انہوں نے بھی اس چیز پر بلکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم ادالت میں بھی جائیں گے تو اسی وجہ سے ہماری طرف سے بھی پیر صاحب نے بھی یہی کہا کہ بھئی آئی جی کو ہٹانے میں ایسا کیا پروبلم ہے کیوں ہٹائے جا رہا ہے کیا کر رہا ہے تین گورنمنٹ کو اعتراضات ہیں کس حوالے سے ہیں کچھ بات آئے تو صحیح نا ایڈی خواجہ کے وقت میں بھی تو اعتراضات تھے ایک لمبی پسادی تھی لیکن عدالت نے ان کو کام کرنے کے لیے دے دیا تھا آرڈر اب یہاں پر قلیم امام پتھانی کیوں ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہم تو ان کو ایک بہتر آفیسر سمجھ رہے ہیں اچھا کام چل رہا ہے اور چلنا چاہیے لیکن چونکہ اب پیپلز پارٹی کے ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلافات ہو گئے ہیں جو کہ ان کے پیپلز پارٹی کے وزراء کے لہجوں سے بھی وہ ظاہر ہو رہا ہے اب وہ ذاتی کیا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی آفیسر کو صرف اپنے کسی بھی ذات کی وجہ سے یا پرسنل کسی کے ساتھ ہو تو آپ اٹھا کر اس کو صوبہ بدر کر دیں یا کسی اور طرف رجوا دیں یا اس پر اعتراضات اٹھائیں اس چیز اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اس کو کام کرنے دیں ہماری طرف سے بھی یہی وزیر آزم کی طرف کہا گیا ہے کہ ان کو کام کرنا چاہیے اچھا آپ نے تو یہ میسج پہنچا دیا وزیر آزم کو کہ انہیں کام کرنا چاہیے غنی صاحب ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور ہر معاملے کو دو طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے کانفرنٹیشن سے ایک مذاکرات سے بات چیت کے ذریعے تو اگر آپ جی ڈی اے سے بات کر لیتے ہیں یا اگر دیگر سنٹ میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کر لی جاتی تو شاید یہاں تک نوبت آتی ہی نہ آپ کو نہیں لگتا کہ صلاح مشورہ سے معاملہ آسان ہو سکتا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی جی کی تبدیلی ایک قانونی مسئلہ ہے اور قانون کے مطابق کوئی بھی سرکاری افسر ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے اس کی کہیں بھی پوسٹی ہو سکتی ہے آئی جی سندھ کو بدلنے کے جو قانونی تقاضی ہیں وہ ہم نے پورے کی ہیں اگر تو قانون میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ سندھ حکومت اور جی ڈی اے کو مشاورت کرنی ہے تو ہم ان سے بھی کر لیتے اگر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ڈی اے سندھ حکومت کو گورنر سندھ کو مشاورت کرنی ہے تو شاید ہم وہ بھی کر لیتے اگر یہ لکھا ہوتا ہے کہ حکومت سندھ اور سندھ اسمبلی میں جو اپوزیشن اس سے مشاورت کرنی ہے تو ہم وہ بھی کر لیتے لیکن قانون میں یہ لکھا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت میں مشاورت ہوگی جو ہم نے کر لی ہے وفاقی حکومت کا مطلب جی ڈی اے نہیں ہے بفاقی حکومت کا مطلب سندہ اسمبلی کے اپوزیشن نہیں ہے تو اگر بفاقی حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کے اعتماد میں لے کر ان کی مرضی سے کرنا چاہتی ہے تو یہ غیر قانونی عمل ہے اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی اپوزیشن کے نامزد فرد کو یہاں آئی جی کے عوضے پر لگایا جائے اور پھر وہ وہی حرکتیں کرے جو اس وقت کلیم امام صاحب کر رہے ہیں بانی صاحب نے کلیر کٹ کہہ دیا کہ غیر قانونی ہے اگر بفاقی حکومت اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے اچھا لیکن نصر سہرباسی آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ایک پوائنٹ آف یو دیکھا جائے پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب کا آئی جی کافی بار بدلا جا چکا ہے without any interference from anywhere کے پی کے بھی آئی جی کو دیکھیں وہ بھی بدلے جا چکے ہیں تو سندھ کی جب بات ہوتی ہے تو اتنی کنسلٹیشن ریکوائیڈ کیوں ہوتی ہے آپ اس کو کیسے جواب دیں گی دیکھیں جی پنجاب کو سندھ سے ملایا جاتا ہے بار بار یا کے پی کے کو ادھر سندھ سے ملایا جاتا ہے پنجاب میں اگر آئی جی چینج ہوئے ہیں تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پر دونوں ایک پیش پر ہوتے ہیں سندھ گورمنٹ بھی پنجاب گورمنٹ بھی اور وفاق بھی تو اسی وجہ سے اس قسم کی کوئی بات ہوتی بھی نہیں ہے یہاں پر لازمی ہے سندھ گورمنٹ اور وفاق کے حوالے سے ایک پیش پر نہیں ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہاں پہ اعتراضات ہوتے ہیں لیکن ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ آئی جی کو ہٹانے کے لیے سن گورنمنٹ یا پیپلس پارٹی یہی ٹائم کیوں انہوں نے منتخب کیا ہے جب ہمیں اسی چیز پر ہی اعتراض ہوتے ہیں جب بھی کوئی الیکشن ہونے کو آتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتا ہے یا پھر پلس کے حوالے سے کوئی ایس منٹ چاہیے ہوتا ہے ہمیں پہلے بھی اس طرح کے حالات کو دیکھ چکے ہیں بلدیاتی الیکشن سامنے ہیں اور ہمیں بالکل جی ڈی اے کو یا دوسری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہمیں اس کیس کے خکشات ہیں کہ ان کو وہی آفیسر چاہیے جو یس من ہو جو ٹرانسفر کوسٹنگ میں بلپلا کسی اس کے تفرق کے ان کی بات مانیں تو ہمیں یہ خکشات ہیں اور دوسری بات ہے کہ جی ڈی اے سے مشورہ کرنا یا ان سے ہم نے کب کہا ہے کہ جی ڈی اے سے بیٹھ کر آپ مشورے کریں پہلے کبھی کبھی پیپس پارٹی نے لیجسلیشن میں کبھی جی ڈی اے کو یا دوسری اپوزیشن پارٹی کو آن بورڈ لیا ہے نہیں لیتے جب پولیس ایک پاس کرانے جا رہے تھے تو انہوں نے بہت زبردستی کر کے وہ پاس کر آیا تھا اسیمبلی سے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں اس چیز کا کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم سے مشورے کریں آپ اپنے ان سے کریں لیکن جو چیز ہم ہمارے اس میں ہے دار اختیار میں ہے یا جو چیز ہم کہہ تک نہیں کر سکتے وہ جو ہم کر رہے ہیں آجا بہت شکریہ آپ کے نوست صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں آپ نے اپنا موقف دے دیا غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پوری معاملے میں جب یہ بات سامنے آ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی مشورہ ہم نے کب کائے کریں پہلے کون سکی ہے کبھی ایک لیجٹیمنٹ اختیار کی بات ہو رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے اگر افاق اپنی مرضی سے آئی جی لگاتا ہے تو اب اس میں وفاق کا ایک الگ موقف ہے تو ابحام تو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی نئی نئی قانون سازی کر کے یہ معاملہ بلاک این وائٹ میں کلیر کر لیں کہ جناب یہ اختیار کس کا ہے اور کیسے یہ تائینات ہونا ہے اور فیوچر کے لیے بھی مستقبل کے لیے بھی ابحام تو کوئی نہیں ہے اس لیے کہ قانون بڑا کلیر ہے اور قانون کے مطابق ہم نے ساری چیزیں پوری کی ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر تین سال کی مدد پوری کرنے سے پہلے آئی جی کو ہٹانا ہوگا تو اس کے لیے وجوات بہین کرنی ہوگی اور اس میں مشاورت ہوگی وفاقی اور صوبائی حکمت کے درمیان وجوات ہم نے بتائی ہیں مشاورت ہم نے کر لی ہے اور وفاقی حکمت نے ہم سے ایگری کیا تھا کہ آئی جی کو تبدیل بہلے آپ کر لیں اب اس کے بعد اگر کوئی کام نہ کرے تو قانون کی خرابی نہیں یہ خرابی نیتوں کی ہے اور شاید جو ہمارے یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں صوبہ سندھ میں جن کی دکانداری شاید اس آئی جی کے کہنے پر چل رہی تھی ان کو پریشانی لہا کہ ورنہ آئی جی تو پنجاب میں پانچ بدل گئے کیپی میں چار بدل گئے اسلامباد میں دو تین بدل گئے کسی کو فرق نہیں پڑا اس لیے کہ وہاں کوئی آئی جی آپوزیشن کی ایما پر کام نہیں کر رہا تھا کسی کوئی آئی جی آپوزیشن کے اشاروں پر نہیں چلا تھا کوئی آئی جی آپوزیشن کو ملا کر حکومت کے علم سازشیں نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سید غریصہ آپ کے خیال میں یہ معاملے میں بھان نہیں ہے ساری باتوں میں ابھی تک ایک بات نہیں سمجھائی انہوں آف کورس عوام اور خاص طور پر یہاں سندھ میں جو عوام ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ایک دفعہ یہ تو بتا دیا جائے کہ آئی جی صاحب نے کیا کیا تھا الزام کیا تھا ان کے اگنس ان پر چار چھیٹ کیا تھی دوہزار تیرہ سے آپریشن کلین اپ پورا سٹارٹ ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں جائے اندہ پاس بھی دیکھیں عبداللہ ایڈی خاجہ کو بھی ہٹا دیا گیا تھا اس وقت بھی ایسی ہی صورتحال بنی دی اور اب تلیم عام کی دفعہ بھی ایسی صورتحال بنی دی دے دے کہ کیا 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 کوئی کرپشن کی یا پھر کوئی نیپٹیزم کی یا پھر کیا 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 چار چھیٹ تو بتا دے ان کی اگنس دیکھیں یہ بڑی امپورٹن پوست ہوتی ہے دیکھیں یہ بڑی امپورٹن پوست ہوتی ہے اس پر ظاہر ہے کسی کو سٹل ہو کے پورے صوبے کو کٹرول کر کے اس سمحال لے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور اس پر اگر اس کی گرفت مضبوط ہو جائے اور آپ یک سر اسے تبدیل کرتے ہیں تو ایک کیاوس سا پیدا ہو جاتا ہے اور دو اس صورتحال میں بھی کیاورٹی کی صورتحال ہے لیکن جب کوئی سمحال لے اور لائن آرڈر کی سیچویشن بھی اثر جتنی خراب نہ ہو تو پھر ذرا question ذہن میں آتا ہے کہ ان کے خلاف چار چھیٹ ہے کیا اگر clarity دے دیں تو میرا خیال ہے کہ ساروں کو for once and for all سمجھ آ جائے گی لیکن clarity دینا ضروری بہت ہوگی کہ reasons کیا ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ transfer ہو جائیں موسیقی